بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نخایت کہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعالی آلہ تیبین وطاہرین المعصومین اللہم سولے علی محمد وعالی محمد واجل فرجمی محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہمارا ایک علمی سوال جو ہم اقلیم امامت کے آٹھویں تاجدار جناب امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے اور وہ علمی سوال ہمارا یہ کہ مولا یا امام یا مولا ہماری رانمائی فرمائیے کہ امام وقت جو ہوتا ہے اس کے فضائل کیا ہیں مناقب کیا ہیں فرائز کیا کیا ہیں اور یہ سوال امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر اس کا جواب تلاش کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے نوجوانوں کے زہان کو جکڑ بند لگایا گیا ہے کہ امام وقت جو ہوتا ہے اس کے فضائل میں اور اس کے فرائز میں صرف دو چیزیں بتائی جاتی ہیں یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو عنوان آپ دیں گے وہ دو چیزوں سے زیادہ نہیں ہوگا ایک یہ کہ امام وقت جو ہے وہ اپنے ہر وقت کے امام جو ہیں بلکہ اب تو وقت کے امام سے بھی معاملہ آگے چلا گیا ہے اب تو جو ہمارے آئمہ اتحار دنیا سے شہادت پاک اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ دو انوانات جو ہیں وہ مختص کر لی ہیں غالیوں ملنگیوں اور نسیریوں نے نسیری تو خیر اس سے بہت آگے کی چیز ہے آپ یوں کہہ لیجئے شیخیوں نے غالیوں نے اور ملنگیوں نے وہ دو انوانات کیا ہیں تو ہماری اکثریت ممبر سے سنتی ہے یعنی اکثریتی ممبر پہ یہی انوانات پڑے جاتے ہیں کہ قاضی الحجات ہوتا ہے امام یعنی حجات پوری کرنے کا دروازہ یا خود حجات پوری کرنے والے اور اپنے وقت میں سب سے زیادہ فضائل رکھنے والی شخصیت یعنی امام وقت جو ہوتا ہے وہ ایک تو قاضی الحجات ہوتے ہیں یعنی حاجتیں منتیں مرادوں ہیں پوری کرنے کے لیے ان کا وہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امور تقوینیہ میں یعنی کائنات میں تمام قسم کے تصرفات کرنے کا حق رکھنے والی شخصیت جو ہے وہ امام ہے اور یہ دونوں کو ملالیں تو یہ ایک انوان بن جاتا ہے اور دوسرا انوان یہ ہے کہ ان کی مظلومیت پر ہر امام کی شہادت پر ان کی مظلومیت پر ان کے اوپر ڈھائی جانے والے مظالم پر گریہ کرنے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں اور جب وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں رہتی وہ کہ جو اکثر ہم دعوت فکر پیش کرتے ہیں اکثر جو ہم اپنی ویڈیوز میں الحمدللہ تقریباً تین سو کے قریب ہماری ویڈیوز ہونے والی ہیں آپ کوئی سی بھی ویڈیو اکرامتیں دکھائیں ان سے رزق روٹی اولاد مانگی جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ہونے والے مظالم پر آنسو بھائے جائیں اور اللہ اللہ تخیر صلی اللہ یہ ایک طبقہ ہے جو شیعہ نے علی کہلائے گا جو آئیمایت ہار کے شیعہ کہلائیں گے اور ان کے اوپر ایسے کہ جیسے باقی سارے احکام جو دین کے ہیں جو شریعت کے ہیں وہ ساکت ہو جاتے ہیں وہ کہ یہ پیدا ہی جیسا کہ بتایا بھی جاتا ہے پیدا ہی اسی وجہ سے ہمیں ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی جب فضائل کی بات ہو جب ان کی ولادتوں کی ان کے موجزات کی بات ہو تو اچھل اچھل کے نارے لگائے جائیں جی شرینیہ بانٹی جائے نظر نیاز کا تمام کیا جائے اور جب ان کی شہادت کا یا ان کے اوپر ہونے والے مظالم یا مسائب کا ہو تو زیادہ سے زیادہ رویا جائے انچی انچی رویا جائے یعنی جو ممبر سے سبق دیا گیا ہے یہ ایک طبقہ علیدہ ہو گیا یہ کلایا شیعہ اور دوسری حالہ کیسا ہے نہیں ہے علماء نے علماء بزرگان نے عقابرین نے کھول کھول کے ہر چیز بیان کی ہے ہم جو آپ کی خدمت میں روایات اور متواتر حدیث لے کے آتے ہیں وہ بھی ظاہر علماء بزرگان کی محنتوں کا نتیجہ ہے وہ بھی عقابرین کی جناب سختیاں سے ہے کہ ہم تک جو انہوں نے تعلیمات پنچائی ہیں اس کا نتیجہ ہے لیکن جو اکثریت غالب آ چکی ہے ممبر پہ وہ آپ یہ دیکھ لیں اب نظر نیاز کا احتمام کرنا اللہ کی راہ پر کھانا کھلانا یہ مستحب عمال میں سے سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا قابل قبول عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے اور محمد الرعالے محمد علیہ السلام کے گھرانے کے صیرت بھی یہ رہی ہے اور ان کے فضائل سن کے خوشی میں خوش ہونا اور ان کے مسائب سن کے غمزدہ ہونا طرح پھر دیگر ازہان جو ہیں جو مکتب سے باہر کے ازہان ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو وہ کہتے ہیں چاند رسومات چاند گھڑے ہو گئے عقائد کا نام شیعت ہے اور پھر وہ ویڈیو کلپس کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ جناب ملتانی صاحب جناب تونسویس صاحب جناب تصدقی صاحب جناب فلان جناب شوکر دردہ شوکر جناب وہ باہر بیٹھا اس طرح کے کلپس کاٹ کاٹ کے پھر دیگر جو مکتب کے عقابرین ہیں وہ اپنی نوجوان نسل کو دکھاتے ہیں کہ بھی یہ اشیعت ہیں ان سے تم نے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہو کہ جناب ہے تو کلمہ کو یہ دیکھ لو خود دیکھ لو ان کا تو مذہب جو ہے وہ واوا سے شروع ہوتا اور حیاء ہے پہ ختم ہوتا ہے ان کا مذہب جناب زنجیر سے شروع ہوگا اور ذلجناب پہ ختم ہو جائے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پیچھے کیا ہے پیچھے جو اصل تعلیمات ہیں پیچھے جو اصل تحید ہے جو اصل معرفت کی باتیں ہیں جی وہ ساری چھوپی رہ جاتی ہیں کیوں اس لیے چھوپی رہ جاتی ہیں کہ ممبر سے جب اکثریتی طور پر بیان ہی نہ ہوں گی کتابیں پڑھنے کا آج کتنے پرسنٹ لوگوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ آپ کے مکتب کی جا کے کتابیں پڑھنے سوشل میڈیا کے اس دور میں اور پھر آپ کو پہچانے نہیں بھئی جب ایک عالم کے آگے سلطان العلمہ اس سے نام سے پہلے لکھا ہوگا حجت الاسلام والمسلمین لکھا ہوگا فلانا ملت فلانا ملت لکھا ہوگا تو ایک غیر شیعہ کا اعتماد بند جائے گا کہ یار اگر یہ سلطان العلمہ نہ ہوتا یہ شمس العلمہ نہ ہوتا یہ فلانا شاعر عالم ران نہ ہوتا تو اس مکتب کے جو بزرگان ہیں جو زیمہ داران ہیں جو رہبران ہیں وہ اٹھ کے جناب اس سے یہ لکب واپس لیتے تو اس کا مطلب ہے جو واپس نہیں لیا سالوں سال سے یہ لکب یہ بندہ استعمال کرتا آ رہا ہے عالم یا ظاکر تو اس میں تو کوئی نہ کوئی صداقت ہے کہ یہ ان کے مکتب کا ایک مین نمائندہ ہے تو جب وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس محصوف کا کلپ سنیں گا جس میں کہا جا رہا ہوگا کہ جناب اس سے مانگ لیا ہم سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے جس میں کہا جا رہا ہوگا کہ جناب عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے وہ خالق ان کا ہے یہ خالق ہمارے وہ رازق ان کا یہ رازق ہمارے تو پھر جو اس نے وہ ایک مکتب کے خلاف شروع سے ایک پرافو گنڈا سنا ہوتا ہے اس پہ اس کا اعتماد بند جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو واقعی جو انہوں نے اپنے امام کو تو انبیاء اور سب سے افضل قرار دے دیا اور یہ تو کہتے ہیں کہ بس امام کی خشنودی کرو ان کو خش کرو کچھ کوالیاں گا کے کچھ منکبتیں پڑھ کے کچھ شرینیاں بانڈ کے اور جو ان کے مظالم کا تذکر آئے وہاں پہ آنسو بھا دو تو بس ان کا امام ان سے راضی ہے اور قیامت والے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا تو جو مکتب کا ایک پورا تعلیمات کا سلسلہ ہے وہ کہیں چھپسا جاتا ہے برادران کی نظر میں بچے بچیوں کی نظر میں جی وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے تو چند رسموں کا نام شیعت بنا لیا ہے اس چیز کو جب ہم نے بہت قریب سے دیکھا کیونکہ میں خود دیکھ کر ملٹل شیعہ ہوں اور میری فیملی میں میرے خاندان میں ظاہر ہے جب سارے اہل سنت تھے تو اکثریت میرے دوستوں کی میری فیملی کی سب کی وہی ہے تو یہ سوال جب یہ سوالوں کی صورت میں جب یہ حملے ہم پہ ہوتے تھے جب ہم نے شیعت اختیار کی یہ کہ شیعہ تو یہ ہے شیعہ اللہ کے اس وقت تو ہم خود نئے نئے تھے لیکن بارہ تو یہ ساری چیزیں میرے کہیں نہ کہیں ذہن میں گھر بناتی رہیں اور اس کے اوپر تحقیق اور جستجو میں نے بھی شروع کی جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے بظاہر بڑا دین آسان سا لگتا ہے یعنی شیعت بڑی آسان سے لگتی ہے کہ یہ تو صرف محرم میں اور سفر میں ازاداریوں کا نام شیعت ہے تیرا رجب کو دھمالوں کا نام شیعت ہے اور اسی طرح جناب کچھ چیزوں کو رٹ لینا استدلال پیش کر دینا اور مخالفین کو نیچہ دکھانے کا نام شیعت ہے لیکن جب یقین کیجئے کہ جب اس مکتب کے سمندر میں اس بحر العلوم میں گھوتا زنی کی تو پھر پتا چلا کہ شیعت کیا ہے تو جب پتا چلا تو حکم امام ہے کہ جو جو تم تک پہنچتا جائے وہ آگے پہنچاتے جاؤ تصدیق کر کے تو ہم نے پھر ان چیزوں کو بجائے کہ ہم اپنا ایک چینل بنا کے ہم بھی ویوز لیتے ہم بھی لاکھوں کے ہزاروں کے سبسکرائبرز گین کرتے وہ ایشولہ بیانی کرتے اور مرچ مسالہ لگا کے چیزیں آپ تک پہنچاتے نوجوانوں تک پہنچاتے یہ تو سوشل میڈیا پہ ہم اب آئیں ہیں الحمدللہ ہمارا اپنا ایک تاریخ ہے چوبیس پچیس سالہ کہ ہم کیا کیا تبلیغات کے سلسلے میں کرتے رہے کیا کیا نہیں کرتے رہے یہ سب اللہ رب العزب کی ذات گواہ ہے کچھ صاحبان علم گواہ ہیں تو ہم نے اس راستے کے بجائے یہ تحیدی راستہ اختیار کیا جب بات پتا چل گئی کہ یار امام بھگ جو بعد اس نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے مقتب تشیعوں میں ان کے فرائز کیا ہے اور ان کے فضائل کیا ہیں تو اس کو مختلف عنوانات سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے کہیں ناجر بلاغہ کے خطبات کی صورت میں کہیں صیفہ کاملہ کی دعاوں کی صورت میں دعوت فکر دیتے رہے اور اس راہ میں اس سفر میں جو الحمدللہ جاری ہے جتنی مشکلات آئی ہیں وہ کچھ احباب اس سے اگاہ ہیں اور باقی اللہ اور ہم خود شاہد ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کیا برداشت کر رہے ہیں صحیح رہیں صرف مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جناب چند رسومات چند اقائد گھڑے ہوئے اقائد چند کسے کہانیوں کا نام شیعت نہیں ہے شیعت یقین کیجئے کہ ایسی توحید اپنے دامن میں لیے ہوئی ہے کہ شیعت جیسی توحید کسی اور مقتبہ فکر کے پاس ہمیں نظر نہیں آئی شیعت کے دامن میں عمال کے حوالے سے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے اتنی خوبصورت گلدستے ہیں کہ کسی اور مقتب کے پاس ایسے گلدستے نہیں ہیں شیعت کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایسی ایسی تفاصیر ہیں ایسی ایسی آئیمہ تحار علیہ السلام کے آیات قرآنی کو بیان کرنے کے انداز ہیں ایسی ایسی روایات ہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں لیکن بدقسمتی سے یہ ممبر جو ذمہ داران تھے انہوں نے آہستہ آہستہ جناب جان بوجھ کے رضا کرانا طور پر آہستہ آہستہ ہینڈ آور کرتے گئے گالیوں ملنگیوں اور شیخیوں کہیں مخالفتوں کے در سے خموش رہے کہیں مسئلتن خموش رہے کہیں اس وجہ سے خموش رہے کہ جناب ایک چودری یا ایک سیٹ جو ہے چلیں سیٹ کا لفظ ہم ایک سیٹ جو ہے جس کی سلانہ سات آٹھ مجالی سے ہیں مختلف انوانات سے اور وہ اسی کے کاٹی گئی ریسید سے کاٹے گئی چیک سے ہمارے مدرسوں کے بڑے جناب وہ زور و شور سے خرچے پوری ہوتے ہیں اور اس سیٹ کی سلانہ جو سات آٹھ مجالی سے ہیں اس میں بڑے بڑے غالی بڑے بڑے نسیری افکار بندے شامل ہوتے ہیں پڑتے ہیں اگر ہم نے وہاں پہ ٹوکا ٹاکی کی یا پڑھنے والوں کے اوپر کو فتوہ بازی کی تو ہماری ریسیدیں بھی رک جانی ہیں ہمارے چیک کٹنا ختم بند ہو جائے اور کہیں جناب تھوڑا سا مخالفتوں کا ڈر اب ہار کسی کا کلیجیا محمد صاحب زہدی برستی حالالہ مقامہ ہو جیسا تو نہیں قبلہ محمد صاحب نچوی صاحب حافظ اللہ تعالی جیسا تو نہیں جی جو حکمت کے تحر جناب پھر بھی توحید کا پیغام لے کے چلتے رہے اور زہدی برستی صاحب نے تو خیر کی ہے وہ کہ ان کو وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اعلیٰ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نوجوانوں کو بتائیں کہ امام قاضی الحاجات ہوتے ہیں امام اس لیے بعد اس نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کا سلسلہ اس لیے ہے کہ ہم دنیاوی اور مادی چیزوں کی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے کسی کو امام مان لیں کسی کو مشکل کشاہ مان لیں اور دین ہدایت حادی ان کا عادی ہونا ان کا رہبر ہونا ان کا امام ہونا ان کا دعوت دینے والا ان ساری چیزوں کو یکسر ہم نظر انداز کر دیں تو یہ سوال لے کے آج ہم نے جناب آپ کے لیے ایک جواب ڈھونڈا ہے مانی الاخبار شیخ صدوق اللہ رحمہ کی مارکت الارہ کتاب سے جس میں امام علی رضا علیہ السلام اس میں ایک باب ہے امام مبین کے معنی اس باب کی زیل میں مختلف روایات ہیں ان روایات میں جناب یہ ہمیں دو روایات امام علی رضا علیہ السلام کے ملیں جس میں بڑے سہل اور بڑے شیری انداز میں امام نے کھول کے بتا دیا کہ امام کے فضائل کیا کیا ہوتے ہیں اور فرائز کیا کیا ہوتے ہیں تو اب آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن کے نام پہ ہم لاکھوں کروڑوں کا سلانہ خرچہ کرتے ہیں جن کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں جن کے غموں میں ہم اپنے سینے کمرے چھیل دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کمیں مارتے ہیں زخم لگاتے ہیں اتنی شدید ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو میرے بھائیو اس میں جس بات میں آنے والی بات کوئی نہیں اس میں غصہ کرنے والی بات کوئی نہیں کیا یہ جرم ہے کہ جن کے نام پہ ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں اور کر گزرنے کو تیار ہیں ان کی بات سنیں بھی لی جائے وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ کس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ہم امام کو کس پیرائے میں امام ماننے اور کس طرح سے ان کی اطاعت کریں اور کون سی بات کو کیدے کا حصہ بنائیں کون سی بات کو یہ سارا کچھ ہم نے کس سے پوچھنا ہے بعد اس نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیمہ سے اب آئیمہ اتحار تو ہمیں جناب مشرق کی طرف لے کے چلیں ہم مغرب کی طرف جائیں آئیمہ اتحار تو ہمیں کہیں کہ جناب کوا کالا ہوتا ہم کہیں جی سفید ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ریپر میں لپیٹے مودت اور عشق کے انہی کے نام پر یعنی یہ کتنا خطرناک کھیل کہ ہم کھیلتے ہیں میرے بھائیو اس طرح متوجہ ہوئیے کہ ہم آئیمہ اتحار کے نام پر ہی ان کی تعلیمات کو مسخ کرتے ہیں ہم آئیمہ اتحار کی مودت محبت اور عشق کے نام پر ہی ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے سے روک دیتے ہیں اور ہم آئیمہ اتحار کے نام پر ہی آئیمہ اتحار کے اوپر ایسی باتوں کو منصوب کر دیتے ہیں ان سے کہ جن کا دعویٰ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں کیا بلکہ مخالفت کی جا بجا روایات موجود ہیں جس کا خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ خبردار کبھی یہ جورت نہ کرنا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے بارے میں نہ کہیں تو مٹھو اور کہنا شروع ہو جاؤ اور کہیں جناب واحد طبقہ غالیوں کا واحد طبقہ واحد طبقہ کہ جس کے بارے میں اپنے قاتلوں کو شربت کے جام پلانے والی ان ہستیوں نے کسی یہودی کسی ہندو کسی نصارہ کسی اور کسی دیریت تک کا نہیں دیا اس کا بھی جو ہے کہ اگر انسان ہے بھوکا ہے ہم سایہ تو مارا جاؤ کھانا کھلا وہ ان بدبختوں کے بارے میں کہا کہ یہ سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو اس کی وجہ کیا ہے اتنے سخت موقف کی وجہ کیا ہے کیا ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ وجہ کیا ہے کیوں امام کو جو ہے مقصر قبول ہے مقصر پلٹنا چاہے تو اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہیں گے ان کے بارے میں اتنا سخت موقف کیوں ہیں یہ کسی نے سوچنا ہے مقصر کے اور ان کے نظریات میں غالی اور مقصر کے نظریات میں وہ ڈیفریسز کیا ہے کہ جو ایک کو تو یعنی مقصر کو تو قابل معافی بنا دیتے ہیں اگر وہ طائب ہونا چاہے لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلٹنا بھی چاہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں ایک بنیادی فرق آپ کو یعنی سارے فرقوں کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو ایک بنیادی فرق نکل کے سامنے آتا ہے کہ مقصر ان کی شان میں کمی کرنے والا ہے اپنی لاعلمی کی وجہ سے ناصبی کی بات نہیں ہو رہی مقصر جب اس کو علم ہو جائے گا یا جب اس کے فہم میں یہ ہستیوں کا شان اور مرتبہ آ جائے گا وہ ان کی طرف مائل ہو جائے گا یہ اس کو قبول کر لیں اور غالی غالی ان کی اوپر ان کی شان اور فضائل کو لے کے ان کی اوپر تحمتیں بانتا ہے مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے وہ برائے راست اللہ کی دشمنی کا مرتبہ بوتا ہے اور محمد اور عالم محمد علیہ السلام کے کسی فرد کی صیرت اٹھا کے دیکھ لیں اپنے دشمن کے لیے شربتوں کے جام بھی ہیں مافیاں بھی ہیں لیکن خدا کے دشمن کے لیے صرف ذلفکار کی زبان میں بات کرتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے یہ ہے فرق کہ مقصر کے لیے مافی کا دروازہ کھلا ہے اور ان دشمنان خدا کے لیے کوئی گنجائش نہیں رتی بھر گنجائش نہیں تو یہ چیزیں آپ اگر نظر انداز کر دیں اور سارا ملبعہ پڑھنے والے پر ڈال دیں کہ جناب وہ پڑھ گیا تھا فلانا آپ کو اللہ نے عقل اور شعور کیوں دی ہے آپ کو فہم کیوں دی ہے آپ پھر کلمہ پڑھ کے کیوں آئے ہیں جب کلمہ پڑھ کے آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ٹھیک ہے لائک رہا فیدین وہ دین اختیار کرنے کے والے سے جب آپ داخل اسلام ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو اللہ نے یہ ذہن دیا ہے فہم دیا ہے آپ کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے جب آپ کو بتا دیا گیا مکتب تشیعوں کے اندر خاص کر میں نوجوانوں سے مخادر ہوں کہ جب آپ کو ایک امام نے نہیں تقریبا ہر امام نے بتا دیا بلکہ امام سے پہلے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا خاتم اللہ علیہ سرکار نے کہ ہماری حدیث جو تم تک پہنچے اس کو جانچنے کا پرکھنے کا میار قرآن ہے پھر آپ کہیں کہ جناب پرکھنے کا میار فلان صاحب امامہ ہے فلان مشتہد ہے فلان یہ ہے تو پھر اس بابت آپ کا عذر قبول نہیں ہوگا جی تو بارال آپ کی طرف سے اور میری طرف سے ایک علمی سوال امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں یہ معنی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب جس میں بہت زیادہ آپ کو علم انشاءاللہ ملے گا لیکن اگر آپ پڑھنے کی زہمت کریں گے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایک باب ہے امام مبین کے معنی تو اس میں آگے مختلف روایات کے بعد یہ دو روایتیں امام علی رضا علیہ السلام سے منصوب ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی امام نے بتایا ہے وہ ساری گفتگو جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کیا اللہ کی طرف سے ہوگا یا لوگ اس سے چنیں گے یہ امام نے اس پسے منظر میں ساری گفتگو کی ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ آج کا موضوع وہ نہیں ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ امام کے فضائل کیاں اور فرائز کیاں ہیں انشاءاللہ جو ہماری عقیدہ امامت والی سیریز ہے اس میں یہ ہم سارا وہ بہرحال پیش کریں گے تو امام فرماتے ہیں امام عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا اب ہمارا سوال ذہن میں رہے کہ امام سے پوچھ رہے ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے یا امام کا کام صرف خلق کرنا رزق دینا دعائیں سننا یا ہماری حاجتیں پوری کرنا یا اللہ سے کروانا بس یہ ہی ہے ہمیں یہاں تک کی رہن ہے ہمیں خدا کے باسطے بتائیے آج اس فتنے کے دور میں ہم شناخت کو بولتے جا رہے ہیں ہم بولتے جا رہے ہیں اس ان روایات کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ہاتھ تک آپ کے عقیدے کے جو گھرے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے تو امام فرماتے ہیں کہ امام عالم ہوتا ہے جاہل نہیں ہوتا وہ دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے دین کی طرف وہ کسے کہانیوں کی طرف دعوت دینے والا میرے بھائیوں نہیں ہوتا وہ بے عملی بادعقیدگی کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوتا وہ دین جسے خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کر گئی ہیں امام اس کی طرف بلانے والا ہوتا ہے دائی دائی للخیر دائی للدین ہوتا ہے وہ دین بنانے والا دین میں مائنس پلس کرنے والا بھی نہیں ہوتا جی وہ دین جو بنا بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حوالے کیا ہے اس کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا دینی معاملات میں جہاں دین کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا پھر کربلا ہوگی جہاں حکمِ خدا جو ہے اس کو معتل کر کے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معتل کرنے کی کوششیں ہوگی پھر کربلا ہوگی یہ امام نے بتا دیا کہ دین کی طرف دعوت دینے والا پیچھے نہ ہٹنے والا ہوتا ہے پاکیزگی، تہارت، قربانی، زہد، علم و دانش اور عبادت کا خزانہ ہوتا ہے کون امام سنتے جائیے گا اور دعوتِ رسول اور حضرتِ بطول کی متحر نسل سے مخصوص ہوتا ہے یعنی دعوتِ رسول سے مخصوص ہوگا اور جنابِ سعیدہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے مخصوص ہوگا اس کے نصب میں کوئی عیب جوئی نہیں ہوگی اور کوئی صاحبِ حسب اس کے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا قریش کے گھرانے سے ہوتا ہے حاشم کی ذریعت سے ہوتا ہے اور آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت سے ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کا حامل اللہ کی رضا کا حامل پہلے گزر جانے والے معصوموں کی رضا کا حامل اللہ کی رضا کا حامل اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے دین کی دعوت دینے والا شرفہ میں سے بلند ترین مقام رکھنے والا اور عبد المناف کی شاخ ہوتا ہے یعنی جنابِ عبد المناف کی فراج یعنی شاخ ہوتا ہے علم کو نمو بخشنے والا ہوتا ہے حکیمِ کامل ہوتا ہے امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے سیاست کا علم رکھنے والا ہوتا ہے نبی خدا کے بعد واجب الاعتاعت ہوتا ہے اللہ کے حکم سے قیام کرنے والا ہوتا ہے بندگان خدا کو نصیت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے بے شک توفیق عزدی ہمیشہ ان کے ساتھ جاری رہی اور پروردگار انہیں اپنے علم اور حکمت کے خزانوں میں سے وہ چیزیں عطا فرماتا رہتا ہے جو ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوئی عطا نہیں ہوئی اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اب یہ دوسرے صفحے پہ پھر ایک اور روایت میں امام علی رضا علیہ السلام سے اس سوال کیا گیا اور اس کا سلسلہ سنات بھی بیان کیا گیا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن عساق تلکانی نے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی احمد بن محمد بن سعید کوفی نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو الحسن علی بن موسیر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہ آپ سے جب امام کے حوالے سے علامات اور فرائز کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے رشاد فرمایا اب یہ دوسرے مقام پر امام خطاب کر رہے ہیں امام کہتے ہیں کہ امام کے چند فرائز ہیں اور چند علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اپنے وقت میں اور لوگوں میں سب سے زیادہ حکمت کا حامل ہوگا لوگوں میں سب سے زیادہ متقی لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار لوگوں میں سب سے زیادہ شجاہ سب سے زیادہ شجاہ بہادر کون ہوگا امام ہوگا یہاں اماموں کو تکیہ کروا دیا جاتا ہے بدقسمتی سے یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ظالمین کا دور تھا کھل کے ازاداریاں نہ کر سکے ازاداریاں کو احتمام نہ کر سکے کھل کے اقائد بیان نہ کر سکے کہیں تکیہ کے طور پر یہ بات کر دی اصل میں ان کا تیدہ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور کا سب سے بڑا شجاہ بہادر ندر بے بار امام وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تکیہ کرتے تھے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جہاں ہماری اپنی تخلیق کردہ حقیقی شیعت کو ہمارا سلام جہاں تخلیق کردہ شیعت پر چوٹ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں اماموں سے بھی تکیہ کروانے سے ہم باز نہیں آتے امام کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے وقت میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور متقی اور حکمت کا حامل اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ شجاہ کون ہوتا ہے امام وقت ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا امام ہوتا ہے اب ہر سنت پر عمل کرنا بھی عبادت میں آ جاتا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے دور میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہوتا ہے امام اب یہ تو بائید ہے نا کہ ایک عام اممتی فرائض کے ساتھ سنتیں پہ بھی عمل کرے اور امام صرف فرائض پہ عمل کرے واجبات کو ادا کرے سنتوں کا ادا یہ تو بائید ہے یہ تو ہو نہیں سکتا تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نبوی ہے کہو یا علی مدد تو پھر وہ مجھے کسی امام کی صیرت سے یہ سنت کا ادا کرنا بھی تو ان جملوں کی صورت یعنی ان جملوں کو ادا کر کے سنت کا ادا کرنا بھی تو ثابت کرے نا اور بھائی وہ ایک ایسی سنت ہے جو عام امتی ادا کرتا ہے اور کر رہا ہے اور امام کہ ہم نے کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی یہ جملے نہیں سنے اس کے بعد آپ آ جائیں کچھ فضائل امام یہ تو علامات بتائیں فرائض بتائیں جو آپ نے سنے پہلے بھی اور اب بھی اب کچھ فضائل حقیقی فضائل وہ فضائل ظاہر ظہور اور نزول والے فرائض نہیں یہ وہ فضائل ہیں جو امام خود بتا رہے ہیں سنیں امام کہتے ہیں کہ امام خطنہ شدہ پیدا ہوتا ہے تاہر اور پاک پیدا ہوتا ہے امام کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جیسے وہ سامنے سے دیکھ سکتا ہے وہ پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے اس کے لیے نجاست نہیں ہے اور جب شکم مادر سے زمین پر تشریف لاتا ہے تو دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر بلند آواز سے دونوں شہادتوں یعنی خدا کی وعدانیت اور خاتم الانبیاء کی رسالت کی گوائی دیتا ہے وہ محتلم نہیں ہوتا یعنی جو احتلام والے اس کی آنکھ سوتی ہے مرکلب نہیں سوتا اس سے باتیں کی جاتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ مبارک اس پر بلکل ٹھیک قرار پاتی ہے نہ چھوٹی نہ بڑی نہ تنگ نہ کھولی جو امام وقت ہوگا اس کو جب زرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جائے گی اس کو بلکل فٹ آئے گی اس کا پشاپ اور پخانہ دکھائی نہیں دیتا چونکہ اللہ عز و جل نے زمین پر ذمہ داری آئیتی ہے کہ جو کچھ اس سے خارج ہو یعنی امام سے اس کو نگل لے اور ظاہر نہ رہنے دے اس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور طیب ہوتی ہے اور وہ لوگوں پر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھنے والا ہوتا ہے با حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگوں پر ان کے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی ہوتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل کے لیے توازہ کرنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس سے سب سے زیادہ انجام دینے والا بھی پہلے امام وقت ہوتا ہے یعنی شریعت مقدسہ جو لوگوں پر فرض ہے جس میں عمل کرنا اس عمل کرنے میں بھی سب سے آگے پہلے امام ہی آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے وہ جی ان کو کیا ضرورت تھی وہ تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے دکھانے کے لیے وہ یہ نیکی کرتے تھے روزہ رکھتے تھے یہ صحیفہ کاملہ تو ہماری اس کے لیے ہے جی ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی سارے رضائیں اللہ کی خرید بیٹھے تھے سارا کچھ اللہ نے ان کے تصرف میں دے دیا تھا ان کو کیا ضرورت امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزب نے جو جو چیزیں جن چیزوں پر عمل کرنے کا کہا ہے ان چیزوں یعنی حکم دیا ہے ان کو انجام دینے والا سب سے پہلے امام ہی ہوتا ہے اور ان چیزوں سے رکنے والا بھی سب سے پہلے امام ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے لے جی اس کی دعا یعنی اب قرآن میں اللہ کہے کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں تو امام کہیں گے کہ ایک ہی بات ہے یہ آپ کچھ سوچئے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ اللہ سے دعا کسی پتھر کے لیے کرے تو وہ پتھر دو عصو میں تقسیم ہو جائے یہ لیں اب ولایت تقوینی کو یہاں بھی گہری چوٹ گہرا رگڑا ملا یہ شیخ صدوق نے روایت نکل کی ہے سلسلہ سنادہ آپ کو سنا دیا دعا مستجاب ہوتی ہے اور یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیمہ کے کرامات موتزاد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے بتائے جاتے ہیں دعا اور امام باکر علیہ السلام کی روایت اصلال شریعہ میں قبلہ ڈاکو صاحب نے بھی نکل کی کہ ہمارے پاس اللہ کے اسم آزم ہے ہم اوپڑ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اب وہ دعا کسی روایت مگر یہ نہ بھی ملے کہ شیر کو کلین سے نکلنے کو حکم دینے سے پہلے امام نے دعا کی ایسے الفاظ نہ بھی ملے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئیمہ اتحار جو ہیں وہ اگر دل میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ بتمیزوں نے بتمیزی کا طفان اٹھایا ہوا اس شیر کو جان دے اس میں جان ڈال کے نکل کے ان کو کھائے وہ دل میں بھی دعا کریں تو مستجاب ہوتی ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے آتھ اٹھائیں بہرحال امام نے یہ کہا کہ اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں حتیٰ کہ کسی پتھر کو دو عصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی وہ اللہ سے دعا کرے تو قبول ہوتی یہ نہیں کہا کہ امام کو ولایت تقوینی کے تحت سارے حقوق حاصل ہیں کسی پتھر کو بھی کسی مردے کو بھی کسی چیز کو جو بھی حکم دے یہ کہا کہ دعا کرتے ہیں یہ سارا مقدمہ ہے ولایت تقوینی کا اور رد ولایت تقوینی کا آچھا جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام کا اسلحہ اور مولا امیر کی تلوار ظلفکار ان کے پاس ہوگی ان کے پاس ایک صحیفہ بھی ہوگا جس میں قیامت تک ان کے مہبین اور چانہ والوں کے نام بھی موجود ہوں گے اور ایسا صحیفہ بھی موجود ہوگا کہ جن میں قیامت تک ان کی مخالفتوں کرنے والے اور ان سے دشمنیوں کرنے والے کے نام ہوں گے اور یہ اس کے ان کے نزدیک جامعہ کہلاتا ہے اور یہ ایک صحیفہ ہے جس کی طول آگے انہوں نے بتایا ہے کہ طول ستر ذرا ہے اور اس میں مجود اور ہر چیز کی حوالے سے وہ لکھا ہوا ہے اچھا جی اس کے بعد امام نے مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہے آئیم اتحار کے پاس جس میں امام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی چیزوں کے حوالے سے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں دیں گے ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں اس طرح کی چیزیں اب ہمارا جو مین وہ تھا آپ کا اپنا اور آپ کے سوال کا جواب امام سے لینا وہ آپ نے اس کو سم اپ کریں سم اپ کریں تو وہ آپ نے سن لیا کہاں امام نے کہا اب یہ آپ نے سارا کچھ سن لیا دوبارہ سننا ہو تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی سنیے گا اب ہم آپ سے کچھ سوال آپ سے اور اپنے آپ سے کرتے ہیں میرے امام نے کہا یہ کہا کہ امام قاضی الحجات ہوتا ہے میرے امام نے یہ کہا کہا کہ ولایت تقوینی کے تحق کائنات میں ہر قسم کے تصرفات کہا کہ امام کے پاس ہوتا ہے میرے امام نے کب یہ کہا کہ جب امام شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائے تو پھر بھی اس کو پکارنا عبادت اور سنت ہوتا ہے میرے امام نے یہ کہا کہا کہ جناب آئیماتہار علیہ السلام کو اللہ دیتا ہے اور یہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں میرے امام نے یہ کہا 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 کہ اس سے مانگ لیا ہم سے مانگ لیا ایک عباعت ہے بلاتے تقوینی کے تچ کے تحت میرے امام نے یہ کہا کہا کہ جناب دعا اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ مومن میں کہ دعا عبادت ہے اور جو میری اس عبادت سے مو مورتے ہیں وہ جنم میں انقریب جائیں گے میرے امام نے کہا 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 ہم سے بھی مانگ لو ہمیں اللہ سمجھ کے نہ مانگو ویسے مانگ لو تو خیر ہے مانگ لو کوئی ایسی بات نہیں میرے امام نے کہا یہ بات کہی کہ امام جو ہوتا ہے وہ حاجت رواہ ہوتا ہے میرے امام نے یہ کہا کہا کہ جب امام دنیا سے چلا جائے تو آنے والا امام براہ راست اس کو پکار سکتا ہے اور اس امام کو دیکھ کے اس کے مقدی بھی جانے والے معصوم کو پکار سکتے ہیں میرے امام کے سارے بیان آپ کے سامنے ہیں اس میں سے جو سم اپ کریں تو تین چیزیں نکلتی ہیں اللہ کی طرف بلانے والا لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے والا لوگوں کو توحیط سکھانے والا شریعت سکھانے والا قرآن سکھانے والا وقت اسلام پہ کڑا آجائے تو اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کرنے والا اللہ سے دعائیں کر کے اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانے والا لوگوں کے حق میں دعائیں خیر کر کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کا حیاء کر کے لوگوں کی گناہ معاف کرنے والا اللہ مشکل کشائیاں یہ سارے یعنی واسطہ فیض جو ہے امام وہ اس عنوان سے ہے جس عنوان سے پہلے وہ حادی ہے پہلے ہدایت تو لینے امام کے پاس آؤ اب امام کے پاس ہدایت لینے کے لیے ان کی تعلیمات لینے کے لیے سیکھنے کے لیے میں نہ جاؤں اپنے گھر میں بیٹھ کے بس یہ کرتا رہوں یا غریب غربہ یا امام علی رضا مجھے اللہ سے یہ لے دو بلکہ اللہ سے کیا لے دو آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال ہے جناب یہ اطاع کر دو وہ اطاع کر دو میں آپ کے روزے پہ آؤں گا میری فلا منت یہ ساری چیزیں میں کرتا جاؤں اور جو اصل امام نے خود بیان کی انوانات کے امام کیا ہوتا ہے اس کے فرائز کیا ہوتے ہیں ان سے میں جناب چشم پوشی کروں اپنے مالی مفاد کے لیے اپنی اچھی بیوی اور اولاد کے سول کے لیے اچھی نوکری کے سول کے لیے اچھے گھار اور گاڑی کے سول کے لیے تو پھر بتائیے کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا کہ جو اپنے ان کو تکابرین کو دیوتاؤں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ ان کو یہ یہ چیزیں اللہ سے لے کے دیتے ہیں ہدایت رہ گئی پر ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے ان سے لینا شروع کرنی تو پھر بتائیے کہ ان میں سے تو ہی کہہ ایک بھی چیز ایسی نہیں جو امام نے امام کی پہچان میں بتائی تو پھر بات وہی ہے کہ امام کہیں گے مشرق کی طرف میں کہوں نہیں مغرب کی طرف مشرق کی طرف کے لیے آپ ہیں تو پھر یہ کیسی شیعت کیسا پیروکاری کیسا محب ہونا کیسا پھر یہ پھر یہ سارے چیزیں الزامات بن جاتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ الزام بن جاتا ہے کہ امام کو اس سے کوئی ماز اللہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس کو پھر اس طرح نہ لے جائے گا کہ امام کو اس چیز سے کوئی سروکاری نہیں کہ میں شریعت پر چلتا ہوں کہ نہیں چلتا میں توحید کا قائل ہوں کہ نہیں ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کا قائل ہوں کہ نہیں ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں میں سنت رسول اور آل رسول علیہ السلام سے جڑا ہوں کہ نہیں امام کا اس چیز سے سروکاری نہیں امام کا جو ہم نے امام پیش کی ہے میبروں سے ان کا سروکار یہ ہے کہ جناب ہماری ولادت آئی تھی کتنی دے گئے بٹی کتنا ذکر ہوا کتنی انچی نارے لگے کہ ہماری شادت آئی تھی کہ کتنا گریہ ہوا کتنی دے گئے بٹی کتنے مجلس میں مجمع کتنے کا ہوا اول تو مجمع کا لفظ ہی میں کہتا ہوں توہین ہے مجلس حسین کی مطلب مجمع کا لفظ کتنا مجمع اس نے لے لیا اس نے لے لیا سامین کو حاضرین کو مجمع سے تشبیح دینا بارال یہ ایک اللہ کے موضوع بیعث ہے ان چیزوں کو تقابل اس میں آپ بھی لے کے آئیے گا آپ بھی تقابل کیا کریں آپ بھی پڑھا کریں آپ بھی سوچا کریں آپ بھی سمجھا کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خاتمہ بالیمان فرمائے امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تجیل فرمائے ہمیں سانیہ دے اور سانیہ بارنے کی تفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا